بسم اللہ الرحمن الرحیم. css syntax css کی جو کمانڈز ہوں گی ان کو کیسے لکھا جائے گا تو جیسے پیچھلے لیکچر میں آپ نے دکھا کہ css چاہنا اور کچھ بھی نہیں ہے style ہے کہ آپ نے data elements کو style کیا دینا ہے اس کا font کیا آنا چاہیے اس کا color کیا ہونا چاہیے اس کا background کیا color ہونا چاہیے اس کا foreground color کیا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا css سے آہ حاصل کی جاتی ہیں تو css rule consist of selector and a declaration block تو دو چیزیں ہیں css کے اندر ایک selector ہے اور دوسرا جو ہے اس کا declaration block ہے کہ declaration block کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو data element ہے یہ کس طرح سے نظر آئے گا یہ ہمیں بتانا پڑے گا declaration block کے اندر اب نیچے دیکھیں کہ css syntax میں selector کیا ہے selector وہی چیز ہے جو آپ نے html مل پڑا تمام data element ہے تو selector کو لیا جیسے ہم نے header کو لیا h1 کو اور curly brackets کے اندر ہم نے اب declaration دے رہے ہیں اس میں ایک property ہے ایک value ہے css کی ایک property ہے ایک اس کی value ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے color تو مختلف ہوتے ہیں red ہے blue ہے green ہے yellow وغیرہ اب پیچھے جو color ہے یہ property ہے ہم نے کہا color اور اس کے بعد colon ہے یہ syntax کو یاد رکھنا ہے لکھنے کا طریقہ یہ ہے color colon ہے اور اس کے بعد ہم نے value دی ہے تو یہاں value کچھ بھی دے سکتے ہیں لازمی دیئے کہ blue ہی دیں green بھی دے سکتے ہیں yellow بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا سیمی کولن ہے تو یہ اس کا ایک declaration ہے یہ h1 کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اب جو میں h1 استعمال کروں گا اس کا جو color ہوگا اس page کے اندر وہ blue color ہوگا اور پھر font size آپ کو پتا ہے کہ h1 کی اپنی ایک font size ہے سب سے بڑا font size ہوتا ہے اس میں html میں مگر اس font size کو آپ اپنی مرضی میں change کر سکتے ہیں اب اس کو change کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے font ڈیش size یہ property ہے اس طرح کے کچھ properties ہوں گے یہ آپ کو یاد کرنی ہوں گے اور colon کے بعد جو ہے نا پکسل میں ہم دے رہے ہیں 12 پکسل دیا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے سیمی کولن دے دیا اور brackets کو بند کر دیا this selector کیا چیز ہے points to the html element you want to style کیا مطلب کہ جو selector ہے یہ points کرے گا آپ کے اس element کو جس کو آپ style دینا چاہتے ہیں جس 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 کے style کو آپ اس کے default style سے آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں the declaration blocks contain one or more declaration separated by semicolon تو declaration block جو ہے آگے brackets کے اندر ہے تو اس میں ایک سے زیادہ ایک یا ایک سے زیادہ declaration ہوں گی اور ان کو جو separate کیا جائے گا semicolon سے کیا جائے گا each declaration include a css property name and a value تو جو declaration ہوگی ہر declaration کے اندر جو semicolon سے separate ہو رہے ہیں اس میں اس میں property name ہوگا جیسے color ہے اور font size ہے اور اس کے بعد اس کی value ہوگی اور اس کو جو css property ہے اور value ہے اس کو جو separate کیا جائے گا colon سے اوپر دیکھا آپ نے colon multiple css declaration are separated with semicolon اور اسی طرح سے multiple جو declaration ہوں گی جیسے color colon blue ڈیو یہ ایک ڈیقریریشن ہے font size colon ڈویل پکسل یہ ایک ڈیقریریشن ہے ان دو کو الادہ کرنے کے لیے semicolon کا استعمال کرنا لازمی ہے اور آخر میں ہم semicolon دیں گے ڈیقریریشن بلاغ لازمی ہے یہ کرلی بریکٹس کے اندر جو انہیں اس کو close کیا جائے گا تو یہ اس کا syntax ہے اس syntax کو آپ نے یاد کرنا ہے یہاں h1 ہے یہاں پہ وہ pb آپ لکھ سکتے ہیں paragraph کے لیے ڈیو لکھ سکتے ہیں اب example دیکھیں آپ مثال سے اس کے سمجھیں گے in the example all paragraph جو p ہے elements will be center aligned وہ center aligned ہوں گے with a red text color اب اس میں دیکھیں p ہم نے selector دیا اور curly brackets کے اندر جو ہے ہم decoration کو لا رہے ہیں اور first decoration کیا ہے اس میں property اور property name جو ہے وہ color ہے اور اس کی value جو ہے وہ red ہے semicolon سے اس کو الگ کیا text dash align text dash align پھر colon ہے پھر center semicolon سے اس کو الگ کیا اور curly bracket سے اس کو بند کیا اس کو دیکھیں try کریں لکھنے کا طریقہ کیا ہے اسی طریقے سے دیکھیں document type html ہے اور html کا element start ہوا پھر header start ہوا اب header کے اندر ہم style دیں گے دیکھیں style کو دینے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو style ہے یہ بھی data element ہے اس کو ہم نے start کیا اور style کے اندر اور slash style کے اندر ہم نے پی پیراغراف لکھا اور brackets اور color اور red ہوئی property اور آگے اس کی value ہے text align یہ property ہے css کی اور center بند کر دیا اب نیچے دیکھیں body start ہو رہی ہے actual html page start ہو رہا ہے اب p لکھا hello world اور slash pieces کو close کیا اب اس کا کیا ہوگا اس کا color بھی red ہوگا اس کا text align center ہوگا اور اسی طریقے سے پھر p لکھا اور this paragraph style with css dot یہ pg میں text لکھتی ہے کچھ بھی آپ لکھ اور html کو close کیا تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم ایک data element کو change کر دیا ہے اور یہی اب